ایک خبر سامنے آتی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ پاسپورٹ انڈیکس ہر سال شائع ہوتی ہے اس کی ریپورٹ اور جس میں انڈیا کی جو رینک آئی ہے وہ 85 ہے اور انڈیا نے پچھلی رینک سے امپروف کیا ہے جبکہ ٹائنا نے بھی امپروف کیا ہے اور پاکستان کی جو رینک آئی ہے وہ 106 ہے فورس ورس ٹرینک ہے سب سے اینڈ میں افغانستان کی رینک ہے پاسپورٹ کی تو اب سروانن سونوال جی نے بہت امپورٹنٹ کام کیا ہے ایک واران اسی سے کروڑ چلے گا اور ڈبرو گر تک جائے گا یہ 32 کلومیٹر لمبا کروز ہے یہ دنیا کا لانگیس کروز ہے سروانن سونوال جی نے بہت امپورٹنٹ کام کیا ہے ایک واران اسی سے کروڑ چلے گا اور ڈبرو گر تک جائے گا یہ 32 کلومیٹر لمبا کروز ہے یہ دنیا کا لانگیس کروز ہے دنیا کا لانگیس کروز اور یہ 37 ریوروں کو کرس کروز کرے گا بنگلہ دیش بھی اس میں آتا ہے بنگلہ دیش بھی پارٹ ہے اور جو جو بڑی چیز ہے کاشی سے بشوان کاشی سے شدو کرے سارنات یوگا انویسٹری بیہار کی سندرون کے فورسٹ ہر جگہ ہوتا ہوا جائے گا اور یہ شاید مارچ میں وہاں پہنچے گا یہ 2 Algunی مہینے کا سامنے کا عابی چلے گا ہرا ریبرvitBraاش سامنے کا بجانگیس کرنے کیا ہے لنے کو دنیا کا عبار کیا کیا ہے کیونکہ جب آپ spoz کے ساتھ دے تو باغورتğu سندیا lob کال کر رہاะ Our water is already there. Our very few items had been given to them. ہی 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 دوری کتھیں سپس کچھ بھی کے Salt Wereldاکی بھی جگہ چکا ہے. آپ سپس کچھ پر بھی رأسی پر بھی 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 بششید ، کیونکہ جب جتناگی بھی 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 طرح ہی چیزی روالی کسی پراری ہیں کارکر کے لیے Tim Ferrese ملددد گیر ظاہر کے لیے ملدد آزدار دن کا میں اس کا خرچہ لگا رہا تھا ہے اس کا دن کا خرچہ کے اول چوبیزار روپے اب بولو کہ چوبیزار تو زیادہ نا فائیو سٹار کوز کا چوبیزار پر رحمہ جی اس میں آپ کا رہنا کھانا پینا سب کچھ انکلوڈ ہے نورمالی ہوتل آپ سو دو سو ڈالر دھائی سو ڈالر میں اچھا لیتے ہو یا تین سو ڈالر میں آپ کا گوبنا فرنا رہنا کھانا پینا سب انکلوڈ ہے مطلب دیکھئے اس میں کیچ کے اگر ایسی ڈیلے بنائی جائے جتنے میں میں ہوتل میں ہوتنے میں گھوم فر رہا ہوں رہا ہوں کھا رہا ہوتی کوئی بھی افورٹ کر لے گا ایک تو یہ بہت امپورٹن چیز ہے آپ کو یہ بھی بتاؤ گا ہمارے یہاں سب سے مہنگی جو لگزری ٹرینیں چلتی ہیں دنیا کی جو سب سے مہنگی ٹرین لگزری چلتی ہیں دس چلتی ہیں پہلے ایک تھی اب دس ہو گئی ہے مجھے تو ایک کا ٹکٹ کا پرائز بھی یاد نہیں رہے لاکھوں میں ٹکٹ ہے دس پند بارہ دن کا ملہب 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 it's quite a few لاکس 12-15 لاکھ کا ٹکٹ ہے اس کا اور مزی کی بار آپ کو بتاؤ ہوں اس سال کے لیے ساری بک ہے کوئی اویلبل نہیں ہے تو ہم چو ٹورزم کو ایک اندسٹری لے کے اس کے سارے ایسپیکٹ ڈیولوپ کر رہے ہیں وہ واتر ہو وہ ڈیزر ہو وہ سکیگ ہو اور ابھی ہم نے ایک چیز ڈیولپ کی ہے ہمارے پاس اندرمان نے کاؤ بار میں پانچ آئیلینڈز ہے ہمارے ایک باڈی ہے نیتی آئیو نیتی آئیو کیس فر پلاننگ تو وہ انکو ڈیولپ کر رہی ہے as they will compete or they will be as comparable to Maldives so we might have a Maldives within India now کیونکہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں تھی سب چیزیں میں نے آپ کو گنا دی کہ Maldives والا فیکٹر نہیں آپ جانتے Maldives بڑا فیموس ہو گیا اندیان سیلیولٹیز نہیں فیوست کیا تھا تو اب دو چار سال میں آدھوکی بلا ہے Maldives like islands within India تو یہاں کلچر دیکھنا ہو یہاں کلچر دیکھنا ہو یہاں جو کچھ دیکھنا ہو گلیے دیکھنا ہو کوچے دیکھنا ہو and needless to say we are the world's oldest tree which is Vara Nisi with a documented history of 3500 years یہ بھی ہمارے پاس ہے تو جو یہاں آتا ہے یہاں کا ہو کے رہ جاتا ہے اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آپ کو پتا ہے یہاں کئی سو کنٹریوں سے لوگ آتے ہیں سو پلس کنٹریوں سے لوگ آتے ہیں پر ٹاپ ٹین میں کون پون آتا ہے ٹاپ ٹین میں آتا ہے یو ایس و چھائنا یو ایس چھائنا یو کئی فرانز اسرائیل اور اسرائیلی تو ہر کوئی یہاں آتا ہے اسرائیلی زندگی میں انڈیا ضرور آتے ہی آتے ہیں کچھ ایریا ہے جاں ان کے فیوریٹ ایریا گوہ وغیرہ اور ابھی آپ کشمیر کی بات کریں تو کشمیر ضرور چھڑنا چاہیے کئی نہ کئی ایک کروڑ باست لاکھ ٹوریسٹ آئے آپ کی بار کشمیر میں which is highest in the after the independence of india ایک کروڑ باست لاکھ نمبر ٹو دیسنیشن جو ہماری پہلے نمبر ون ہوتی تھی رہا نمبر ٹو تھی گوہ ساڑھے تین کروڑ ٹوریسٹ اور ابھا گوہ نمبر ون ٹوریسٹ دیسنیشن کنسی انڈیا کی نمبر ون ٹوریسٹ دیسنیشن وارہ نسی کاشی وشونات جب سے کولیڈور بنا ڈس کروڑ ٹوریسٹ آیا وہاں پہ ڈس کروڑ ٹوریسٹ آپ یہ مال لیجیے ہزار دو ہزار روپے میں دو ہزار لے جاتا ہوں بس ماتر دو ہزار روپے بھی خرچ کیا دو ہزار انٹو آپ یہ کر لیجیے قریب دس کروڑ کتنے ہزار کروڑ روپے کا ریونیو ہے اور جو کولیڈور بناد سو ٹوریسٹ کوروڑ روپے لگے تو لوگ میں نشو ٹیپ ہے تو لوگر کاریس کا ریونیو کان سیاے گا وارشت گورنمنٹ سوڑ میں نے کہا دو مہنے میں آ جاے گا اور آپ دیکھے دینڈ مہینے میں آ گیا تو اتھنا توریزم کا پوٹنشل توریزم is a very very سیریز بزنس بس کنری کے حالاتھ ہوتی ہے آوٹلوک ہونا چی خوکس ہونا چی ایسے رڈی ساو اچھا کام کر رہے ہیں سروانان سونوال جی بہت بڑے انشٹیوز لے رہے اور یہ چیزیں جو دیکھ رہی ہیں اس لیے اور ہر چیز میں آپ دیکھیں گے نمبر وان نمبر ٹو نمبر وان نمبر ٹو ایسے کہیں 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 نہیں کہیں اس کو سیٹنگ پر بٹھا رہے ہیں اور میرا مانا یہ ہے دیبار جی مطلب دو ہزار پہن تیس پہن تیس کی بات کروں یا چھتیس کے آج سے دس بارہ سال بعد اب بھی یہ ہم بھی ہیں it will be a one trillion dollar industry i have no doubt on that the way we are working it میں نے نیتی آئیو کے پیپرز دیکھیں ویجن دوکمرز دیکھیں the way we are working it it will be a trillion dollar industry اور اس کو بران ہے اسی چیز پہ لگے ہیں پوری مہدد کرے دیکھیں باقی جو ہی چھوار کیچے بیلکل تو سر یہ تو باقی ہی جو توریزم کافی زیادہ پوتنشل نظر آرہا ہے اس بار اور کافی بوش بھی ملے اور کیونکہ رینکنگ اچھی ہو تو یہ انٹرنیشنلی اس پہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پسکلے کافی ٹائم سے ہم چاہنا پہ پروٹیس دیکھ رہے تھے اور کافی پینٹیمک کی جو سیٹویشن وہاں پر دیکھ رہے تھے تو پھر بھی ان کا جو توریزم یا ان کا جو پاسپورٹ کی ورث وہ اور زیادہ سٹرونگی ہے اس کے پیچے کیا بجائے علاکہ وہاں کی جو سیٹویشن ہے وہ ورست ہے لیکن پھر بھی وہ جو ہے ان کی پاسپورٹ ورث وہ انگریز ہوئی ہے کیا کہیں گے دیکھیں چینہ کی پاسپورٹ تین رینک بڑا ہے ہمارا تو دو پوائنٹ بڑا ہے چینہ کی چینہ کی بزنس کافی دیگا پہ ہے تو اب جہاں جہاں چینیز جاتے ہیں دیکھیں ایک تو ان کی آلت ہے چینہ ٹاؤن ہتھ جگہ بنا دیتے ہیں آپ نے کہیں انڈیا ٹاؤن نہیں دیکھو پر اگر آپ ٹوریزم کے مجھے نظر سے دیکھیں ہماری رینکنگ ہے 54 چینہ 166 تو ٹوریزم میں چینہ ہمارے آس پاس کہیں نہیں آتا لوگ چینیز لوگ باہر جا رہے چینہ کوئی نہیں آرہا سوال ہی ہے میں نے جو آپ کو اپنا ڈاٹا بنایا ہم باہر جا بھی رہے لوگ بھی یہاں آرہے اور ہمارا اتنا بڑا ڈائس ہو رہا ہے کہ وہی ایک آر چکر کارجے بلین کہتے ہیں نا کہ میرا جوتا ہے جا پانی یہ پتڑوں انگلستانی سر پر لال ٹوپی روسی پھر بھی دل ہے ہندوستانی یہ جو ہندوستانی ہوتا نا یہ کہیں بھی رہے اس کا دل ہندوستانی ہوتا میں بھی بہت سال باہر رہوں پر دل ہمیشہ ہندوستان میں ہی ہوتا دل یہی دڑکتا ہے پاسپورٹ کوئی بھی لے لے کچھ بھی کرنے پر جو مٹی ہے نا یہ اس سے ہمارا کرنیکشن کٹتا نہیں کبھی اور یہی ریزن ہے کہ آج جو ہم نے ٹورزم کو ڈبلپ کیا اس لیول پر کیا ہم کہتے ہیں لوگ آئیں آپ ہماری سبتہ کو دیکھیں سب سے پورانی سیولیزیشن جو دنیا کی اس کو دیکھیں جہاں نے دیکھی جو مندر پچاس پیاس سال بیس بیس دس دس دار سال پورانے ان کو دیکھیں کیونکہ دنیا میں اتنی کهی کلچرل ہیریٹیج اور ہیسٹری ہے نہیں کیونکہ چینہ کے پاس دکھانے کو دو تین چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا ایک گریٹ وال دکھا دیتے ایک فوربندن سٹی دکھا دیتے ایک تین ون سکر دیکھ لیتے جو لوگ دیکھنا چاہتے کہ یہاں بچوں کے پر توپے چلائیتی اور گریٹ ہال اپنی چیز کے علاوہ چینہ میں کچھ دیکھنے کو ہے نہیں چینہ میں کچھ دیکھنے کو ہے نہیں یہ سچا ہی ہے بیجینگ شنگھائی آپ کو ضرورت دیکھنے تو امارت تو شکاو گو شکاو گو سے بھی بڑے سکیسکراپر ہونگ کونگ میں چینہ میں بچوں کچھ مکری کو کیسے بون کے کھاتے اس کی دکانیں بچوں چینہ مل جائیں گی وہ سمل جاتا پر آپ اور ہم نارے جیسے سام بچوں چپکلی اور چمگادر میں انٹرسٹن نہیں ہوتے اس لئے جارہا ہمیں چائنہ میں ایک دیکھنے کو ملتا نہیں چائنہ اس لئے چائنہ جاتے نہیں ہیں چائنہ کا ٹورزم اس لئے پک نہیں کرنا پاسپورٹ اس لئے پک کر رہا کہ دنیا بر سے بڑی اکنومی ٹریڈ کرتے ہیں آتے جاتے چینی چائنہ تو لیبر بھی اپنی بیشتہ پروچکٹ میں چائنہ سے آئی تھی اب جیسے میں آپ کو بتاؤں ہمارا ایفریقہ میں لیبر بھی سب لوکل لوگ کو کام دیتا ہے چائنہ کیا کرتا ہے چائنہ لوگ کا حق مارتا ہے چائنہ کرتا ہے کہ میں کنسلٹر لیبر بھی میری پلمبر بھی میرا مستری بھی میلا اور وہ گڑھا کھوڑنے والا مزدور بھی میں چائنہ سے لاؤں گا کیونکہ وہاں تو کہیں انہیں ہیومن ٹرافکنگ تو چائنہ میں ہوتی بانڈڈ لیبر یہ سب تو ہوتی ہیں یہ سب کسے چلتے رہتے تو چائنہ کا پاسپورٹ بدنے ایک اورجنل ہے یہ جو میں نے آپ کو ایک نارمل پروگریشن ہے جو میں نے آپ کو بتایا یہ ففٹی فورت اور ہنڈڈ سکتی 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 اور ہم ہمارے پاس دکھانے کو بہت مچ ہے رہا با جی اور دوگ آتے ہیں تین لاکھ سے زیادہ تو کیول رشیہ سے لوگ آتے ہیں ہر سب یہاں دیکھتے ہیں اور ہم چائنہ نہیں جاتے ہیں چائنیز یہاں پہ یہ بھی ایپورٹن چیز ہے جو ہم نے دیکھی ہے اور میرا ماننہ ہے کہ ابھی تو یہ بہلزیس کایر لگ ہو جائے اور کیا کیاں نہیں ہے دیکھنے ہکے کہ آپ پوتنشل ہو جائیں گے کیا کیا نہیں ہے دیکھنے ہاں جتنی ہماری اکنومی بڑے گی اور آپ یہ میں ہمارے کمیٹمنٹ کرتا ہوں جتنی ہمارے اکنومی بڑے گی کسی ہمارے اکنومی بڑے گی چائنیز پاسپورٹ کیونکہ چینی پہ جو شک کا نشان آ چکا ہے وہ تو پرمیٹ ہے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہمارا پاسپورٹ آنے والے ٹائم میں اور بھی بہتر جائے گا اور بھی بہتر کرے گا بکاوز جو ہمارا فندہ واسودیون کودم مکام سروے سنتو نرام آیا تم سو ماجوتر نویام دنیا بان رہا دیکھا ہے اس کو دنیا مان رہا ہے اس کو دنیا جان رہا پہچان رہا مان رہا ہی گی ٹو ہمارے پاس سو ہمارے پاس پریزجنسی ہار انٹر اینٹرنیشنل فورم میں ریہا بہتر چیزوں کو دیکھنے پاسپورٹ آؤٹلک آ رہا ہوا ہے آپ جب آپ پاسپورٹ آیا آج امیج دیکھیں آج میں پاکستان نہیں بات کروں میں نے آپ کو ایک ویڈیو دیکھا تھا بچہ رہا ہمارا بھائی پاکستان میں وہاں ٹھانگا چلا رہا تھا اسے بولا یہ ویکسین لگانی ہے وہ تک کہاں کیے کہتا چائنہ کی کہتا خدا خیار کرے میں ویسے ٹھیک مجھے نہیں چاہی تو مطلب اگر آپ چائنہ کا بروسے کا کیوشن دیکھے دنیا میں گرا ہے چائنہ کا بروسے کا کیوشن گرا اب چائنہ میں بلینرز گاب ہو جاتے چائنہ میں جیک باگ ہو جاتا ہے ایک نورول ٹورس کا تو پتہ ہی ہمارا چین لگے گا کہاں گیا اس لئے یہ یہ چائنہ میں بہت دنیا میں کریڈیبلٹی کتنی ہے آپ کی دنیا میں لوگ کتنا آنا چاہتے ہیں آپ کو دنیا میں کتنا مانساوان ملتا ہے اگر آپ دونوں کا بینچمارک ہے ہمارا چینے سے کوئی کوئی کی کمپیرزن نہیں سبھیتہ اور سبھیتہ اور ہندی کے ورڈ ہے سبھیتہ میان سیولیزیشن ہے نو سیولیزیشن ہے نو سیولیزیشن ہے نو کمپیرزن